ہاں جی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یوکے ورک ویزا کے والے سے کہ یوکے کا ورک ویزا جو ہے وہ کتنے کا ملتا ہے اس کی پروسیس کیا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور اس ویزا کی پرائس جو ہے وہ کیا ہے ساری مکمل دیتیل جو ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں تو آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اینڈ تک ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی اگر آپ سکپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے کام کی ویڈیو نہیں ہے اگر آپ بھی یوکے میں آنا چاہتے ہیں تو ورک ورمر جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں تو وہ آپ کو کیسے ملے گا کتنی پرائس میں ملے گا اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ ساری دیتیل میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے اینڈ تک اور جتنے بھی بین بھائی اس ویڈیو پہ نئے آئے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ جلدی سے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے علاوہ ویڈیو پہ کمٹ کیا کریں فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیا کریں تو تینکیو سب کا جن لوگوں نے چینل کو سسکرائب کیا ہوا ہے جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی جلدی سے سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پہ ملتی رہے تو چلتے ہیں جناب ویڈیو کی طرف تو اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی سب بین بھائیوں کے لیے اور شاید آپ نے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی اگر نہیں دیکھی تو آپ یوٹیوب پہ میرے پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو موجود ہے تو اس پہ کچھ ایسی باتیں ہوئی تھی کچھ ایسے پوائنٹ تھے کہ جو بین بھائی یوکے میں آئے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے ان کو کام وغیرہ نہیں ملا ان کے ساتھ کون سا سکیم ہویا ہے کہ کون سا دھوکھا ہوا ہے ان کے ساتھ تو یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ میں نے شیئر کی تھی لیکن اس ویڈیو میں کچھ اور اپ ڈیٹس آئی ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے چاہ رہا ہوں ویڈیو آپ نے ایڈزاک دیکھنی ہے پھر آپ کو پتا چلے گا جو بھی پوائنٹس نکلے ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اگر آپ بھی یوکے میں آنا چاہ رہے ہیں آنے والے ٹائم میں تو یہ پوائنٹس جو ہوں گے وہ آپ سب کے کام آئیں گے تو دوہزار چبیس میں جو رولز چینج ہوئے ہیں اس کے بعد آپ کی جو ویڈا ہے اگر آپ یوکے آ رہے ہیں تو آپ کی ویڈا کی کاسٹ جو ہے وہ کیا ہے کون سے رولز آپ کو فالو کرنے پڑیں گے کن مشکلات سے آپ کو گزرنا پڑے گا اور اگر آپ ایجنڈ کے تھرو آتے ہیں تو آپ کی جو کاسٹ ہے وہ کتنی آئے گی تو یہ بھی آپ کو آج میں بتانے لگا ہوں ویڈیو کے بارے میں ساری ڈیٹیلز اور پرائس بھی اور ہیلتھ انشورس ویڈا بھی کتنی ہیں کیونکہ یوکے کے ویڈا جو ہے نا بہت سے ڈیفرنٹ کیٹاگریز میں آتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں تو جیسا کہ ابھی جو میں سب سے پہلے آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں یہ پچھلے دو تین سالوں سے بہت زیادہ ویڈا جو ہے لوگوں نے لیا ہے بہت زیادہ لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے تو یہ ہے جناب کے روم کا ویڈا تو جو کھے روم کا ویڈا ہے نا اس کی فیسٹ ہوتی ہے آئی ایچ ایس کی وہ نہیں ہوتی یہ فری ہوتا ہے اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ سارے ویڈا سے کم ہوتی ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر آپ یہ ہیلتھ کھے روم کے اوپر ہیں تو اس کی آئی ایچ ایس فیسٹ نہیں ہے اور اس کی فیسٹ جو ہے سارے ویڈا کیٹاگری سے کم ہے اور جو ویڈا کی کاسٹ آتی ہے جو بھی ڈیفرنٹ ویڈا کیٹاگری ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کا ویڈا ہے تو ان کی جو یوکے او محافظ کی فیسٹ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے سیمن ہنڈر پاؤنڈ سے لے کر پندرہ سو پاؤنڈ ٹارہ سو پاؤنڈ تک ہوتی ہے ایٹین ہنڈر جو ہے میکسیم ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بھی ویڈا ہے ورک ویڈا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ویڈا کیٹاگری ہیں وہ ان سب کا میں آپ کو ایک ساتھی جو آپ دے رہوں اس میں وہ سیمن ہنڈر سے لے کے ایٹین ہنڈر تک فیسٹ ہوتی ہے یوکے ہون محافظ کی تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کونسا ویڈا لینا چاہ رہے ہیں اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے حساب سے آپ کو اتنی فیسٹ جو ہے وہ پیک کرنی پڑے گی تو اس میں میں آپ کو یہ بھی ایک اور پوائنٹ بنا تھا چلوں جو ہوم کیر ویڈا ہے اور کیر اون ویڈا ہے یہ دونوں ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہیلتھ انشورس اچار جو ہوتی ہیں وہ آپ کو نہیں پی کرنے پڑتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا ویڈا کیر اون کے تھوڑ ہو رہے ہیں یا ہوم کیر کے تھوڑ ہو رہے ہیں اینج ایس کے تھوڑ ہو رہے ہیں تو اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کی جو میڈیکل فیس ہوگی وہ نہیں پی کرنی پڑے گی تو اس وجہ سے کافی بہن بھائیں ہیں جو جنہوں نے کیر اون ویڈا کا اپلائی کیا ہے ویڈا کیر اون کا یا ہوم کیر کا فیملی کے ساتھ کافی لوگ ہیں جنہوں نے ویڈے لیے ہیں تو ان کا یہ ہے کہ فیس جو تھی وہ پہلے تو بہت زیادہ کم تھی لیکن ابھی جو ہے وہ تقریباً ساڑھے سات سو پاؤنٹ سیون آرڈ فیفٹی پاؤنٹ جب وہ آپ کو پی کرنی پڑے گی تو اس کے بعد جو سب سے بڑی جو امانٹ ہوتی ہے جو آپ سے لی جاتی ہے وہ ہوتی ہے اجنٹ کے تروں اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کیس چال کے تروں پسا لیتے ہیں بیس ہزار پچیس ہزار پاؤنڈ آپ سے تیس ہزار پاؤنڈ بھی لوگ جو ہے وہ دے کر یوکے میں آئی ہیں تو ایک تو وہ بچ گئے ہیں جو ہیلتھ انشورس انچارج جو فیس ہوتی ہے اس سے وہ تو ان کی نہیں ہے لیکن اجنٹ کو جو آپ کو پی کرنے پڑ رہے ہیں وہ آپ کو اجنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ سے کتنے چارج کرتا ہے پیسے تو اگر اجنٹ کے تروں آپ نے بھی ساپ لائک کیا ہے یا کرنے جا رہے ہیں سوچ رہے ہیں تو آپ کو ہر حال میں یہ فیس جو ہے وہ پیک کرنی پڑے گی آپ کو اجنٹ اگر پیس ہزار پچیس ہزار ٹوئنی فائف تھاؤنڈ ٹیری تھاؤنڈ بولتے ہیں تو وہ آپ کو پیک کرنی پڑے گی اس میں آپ کو کمی نہیں ملے گی اور اس کے علاوہ جو سیلری کا نیو تھریشولڈ سیلری ہے وہ آئی ہے سلانہ سیلری جو ہے وہ ٹوئنٹی سکس تھاؤنڈ پاؤنڈ چھبیس ہزار پاؤنڈ ہے وہ آپ کی سلانہ ہوگی ڈیپینڈر ویسہ آگیا یہ ہے کے روم کا تو اس پہ آپ کو ویسہ مل سکتا ہے اگر آپ کو سیلری کی آفر جو ہے وہ ٹوئنٹی سکس تھاؤنڈ ہوتی ہے تو تو اس میں یہ ہے کہ باقی کی ویسے اگر آپ کمپیر کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا پھر بھی آپ کو سب ویسوں سے کم ملنے والا ویسہ ہے جو آپ کی سیلری کی رکائرمنٹ چھبیس ہزار پاؤنڈ ہے سارے ویسے جو ہیں ان کی پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ اوپر ہیں لیکن اس ویسہ کی پرائس جو ہے وہ بہت زیادہ کم مل رہی ہے تو یہاں پہ میں کافی زیادہ دوست اب آپ بھی ہیں ان سے ملا ہوں لیکن ان سے جب پوچھا ہے کہ آپ کیر ہوم ویسہ کے اوپر آئے ہیں ہوم کیر ویسہ کے اوپر آئے ہیں تو کتنے پیسے آپ دیکھ کر آئے ہیں تو کافی مظلوے کا جو آئے ہیں لوگ نئے آ رہے ہیں تو وہ زیادہ اسی ویسہ کے اوپر آ رہے ہیں کچھ فیملیز کے ساتھ آئے ہیں تو بیس ہزار پچیس ہزار پاؤنڈ کا میں سن رہا ہوں خود اجنڈ کو دیا ہے بیس ہزار بائس ہزار پاؤنڈ ٢وینی ٹو تھاؤزن ٢وینٹی فور ٢٥ تھاؤزن پاؤنڈ اجنڈ کو پی کر کے یوکے میں آئے ہیں تو ان کے ساتھ آگے فراڈ یہ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو ضروری ہے جاننا کہ ان کو کام جو ہے وہ نہیں زیادہ مشکل ہے بہت زیادہ کام نہیں ہے تو فیملی اور آپ خود ایکسپنس جو ہے وہ آپ نہیں اٹھا سکتے آپ نہیں فور کر سکتے یوکے میں تو یہ چیز ہوتی ہے یہ جب آپ ویسہ لیتے ہیں اگر آپ بیس پچیس ہزار پاؤنڈ بھی دے رہے ہیں آپ کو کام بھی نہیں ملے گا تو آپ کو فائدہ نہیں ہے پھر یوکے میں آنے کا آپ کام لے کر آئیں تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ سب سے ایک گود آئیڈیا ہے تو ایک اور بھی میں آپ کو نیوز دیتا چلوں جو فراڈ ہو رہے ہیں آپ کو اجنٹ ازراد جو ہے وہ کیسے آپ کو سبس باگ دکھاتے ہیں یہ آپ سب کو بچنا پڑے گا آپ نے یہ پہلے بات کلیر کرنی ہے اجنٹوں سے جن بھی وینوائیوں نے اجنٹ کے تھوڑ ویسہ لیا ہے وہ آپ کو کہتے ہیں جی فائف ایئرز آپ کو ورک پر مٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے پانچ سال کا آپ کا ویزہ ہوگا یا تری ایئرز کا تین سال کا اگر تین سال کا ہے یا پانچ کا ہے تو پھر آپ کا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو وہ کہتے ہیں یہ آپ نے جو بات کرنی ہے وہ پکی کرنی ہے اس کے ساتھ اگر بعد میں وہ آپ کو کہتے ہیں یہ آپ کا ایک سال کا ویزہ ہے تو اکسٹینڈ ہو جائے گا تو ایسا ویزہ آپ نے بلکل بھی نہیں لینا یہ میں آپ کو کلیر بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ کچھ ایسی فیملیز آئی ہیں جن کے ساتھ ایسا افراڈ ہوئے ہیں ایک سال کا ویزہ ان کو پہلے جو انہوں نے ویزہ اپلائک کیا ہے اجنت نے بولا ہے تین سال کا ویزہ تو جب وہ ریڈی ہو گئے ہیں سب کچھ ہو گیا ہے ویزہ ان کو ملے تو ان کا ویزہ ایک سال کا تھا تو وہ یوکے میں آئے ہیں ایک سال کام کی ہے تو ابھی ان کو کمپنی جو ہے ویزہ اکسٹینڈ نہیں کر رہی تو یہ امیشہ ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ کا ایک سال کا ویزہ ہوتا ہے وہ اکسٹینڈ ہونے کے قابل نہیں ہوتا کمپنیاں جو ہے وہ آپ سے ڈبل چارج کرنا شروع کر دیتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بیس ہزار پاؤنڈ دے کر آئے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو دوبارہ پی کرنا پڑے گا آپ پھس جائیں گے آپ نہ آگے کے رہ جائیں گے نہ پیچھے گے تو یہ اجنت لوگ جو ہے نا یہ ان کی بات کروں جو لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ویزہ ان کے جو اکسٹینڈ نہیں ہوتے ہیں یا کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے یہ ان کے ساتھ ہوتی ہے جو لوگ اجنت کے تو ویزہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو سمجھنا ہے یہ پوئنٹ تو ابھی کافی ایسا ہو رہا ہے اجنت دو ازرات ہیں وہ آپ کو فیک کاؤز لیٹر دے دیتے ہیں اور آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے تو فیک کاؤز لیٹر دو ساتھ جمع کروا دی ہے تو آپ کا ویزہ جو ہے وہ ریچیکٹ ہو جائے گا اجنت نے تو فیس لے لی ہے وہ تو آپ کو فیس دونی واپس کرنے والا اس نے کہنا ہے جی یہ ہے پرابلم آئی ہے وہ آئی ہے سبز باغ دکھا کے آپ کو سائر بکر دینا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے آپ کو بچنے کے لیے جو آپ کا کاؤز لیٹر اگر اجنت سے اپلائی کیا ہے تو آپ کو ریسیو ہو گیا آپ مجھے کاؤز لیٹر کی تصویر اور جو ای میل سے کاؤز لیٹر آپ کو ریسیو ہوئے وہ میرے ویٹس اپ کے نمبر کے اوپر سیند کریں میرا ویٹس اپ نمبر اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایڈ ہے تو آپ کو ایک دفعہ ضرور وہ ویریفائی کرونا پڑے گا کہ وہ آپ کا کاؤز لیٹر جینون ہے یا فیک ہے یہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ بھی یوکے کا ویسیو پلائی کرنے جا رہے ہیں آپ کا کاؤز لیٹر ٹلے ہے یا مل گیا آپ کو تو آپ نے جیسے ہی آپ کو ملتا ہے تو آپ مجھے ورس اپ کے نمبر پر تشویر بیش سکتے ہیں بتا سکتے ہیں تو اسے یہ اکیچہ کر کے بتایا جا سکے گا آپ کا کاؤز لیٹر فیک تو نہیں ہے اگر فیک نکلا تو آپ کا ویسیو ریجیکٹ ہو جائے گا اتنے زیادہ پیسے آپ کے ٹائم آپ کا ضائع ہوگا تو آپ کا یوکے آنے کے لیے دس سال بھی آپ بین ہو سکتے ہیں یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے تو یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ آلیڈی یوکے میں آ رہے ہیں آئے ہوئے ہیں ان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کو جاب کے تھرو بیجا جاتا ہے جاب نہیں ملتی تو وہ یہاں پہ دکھے کھا رہے ہیں کیونکہ جس جاب کے تھرو آپ آئے ہیں اگر وہ جاب آپ کو نہیں ملتی تو آپ کو کوئی اور بندہ جاب کیسے دے گا یہ پوائنٹ آپ کے لیے تو آپ کو جاب نہیں ملے گی میں خود یہاں پہ دیکھ رہوں کافی ٹائم سے لوگ جو ہے وہ ان کو جاب جو ہے وہ نہیں مل رہی انڈ پہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ کیش ان کیڈی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ کیش ان انڈ جو ہے وہ ان کو تیس پون چالیس پون پر ڈے کے ملتے ہیں ان کا ویزہ جو ہے وہ دیکھیں اگر آپ تو وہ کی روم کا ویزہ ہے لیکن کیا ہے ان کو جاب نہیں دے گی اجنڈ کے تھرو آئے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے ان کے ساتھ اگر آپ نے بھی اجنڈ کے تھرو ویزہ لیا ہے کاؤس لیٹر لیا ہے تو ضرور چیک کروانا ہے ویزہ دیکھنا ہے آپ نے ساری چیزیں کہیں آپ بھی یہاں پہ آکے کجل خواہر نہ ہو تو یہ اجنڈ ازا جو ہے نا یہ آپ کو آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو سبت باغ دکھاتے ہیں آپ سے پیسے بٹھو رہے ہیں اور آپ بھی ان کی باتوں میں آتے ہو سیدھی بات ہے جو آپ پڑے لکھیں ہیں آپ کے پاس سکل ہے آپ کو کام بھی آتے ہیں تو آپ خود کیوں نہیں اپلائی کرتے ہو مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ خود ویزہ کیوں نہیں اپلائی کرتے کاؤز لیٹر کیوں نہیں اپلائی کرتے اجنڈ ازرات کر سکتے ہیں آپ کے لئے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں آپ کے پاس تو اس کیل ہے آپ یہاں پہ آکے کام کریں گے تو آپ کو تو زیادہ لالچ ہوتی ہے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جانا ہے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا سارا کچھ تو ویزہ اپلائی کرنے میں آپ کے لئے کیا پرابلم ہے ایک تو فیسو سے آپ بچ جائیں گے جو میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں دوسرا آپ کا جو ویزہ ہوگا جانون ہوگا آپ کا جو کاؤز لیٹر ہوگا وہ جانون ہوگا آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی ویزہ میں جب آپ یہاں پہ آئیں گے آپ کو کام بھی ملے گا سارا کچھ آپ کے ساتھ بلکل ٹھیک ہوگا اگر آپ ویزہ خود اپلائی کریں گے تو یہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ خود اپلائی کرتے ہیں ویزہ تو آپ کو اس کے لئے آئلس جو ہے وہ چاہیے ہوگا سیٹیفکیٹر تو پاکستان کے اندر جو ہے آئلس کرنے کے لئے آپ کو پچاس ساٹھ ہزار لگتے ہیں آپ کے اس کے بعد ٹی بی ٹیسٹ آپ کو کروانا پڑتے ہیں تو یہ پاکستان ایک لاکھ کے قریب جو ہے آپ کا خرشہ ہے اس کی جو فیس ہے آپ کی آئلس کی ٹی بی ٹیسٹ کی تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو سیون فیفٹی پاؤنڈ جو ہے یوکے اومحفز کو فیس جو ہے وہ پی کرنی ہوتی ہے اس کی میڈیکل جو ہے وہ میں آپ کو آلیڈی بتا چکا ہوں وہ فری ہے تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ فیس پی کرتے ہیں سیون فیفٹی پاؤنڈ تو یہ آپ کو پی کرنی پتی ہے یوکے اومحفز میں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب ویزہ ہوتا ہے آپ کا ویزہ لگ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو ٹکٹ کروانی پڑتی ہے جہاز کی بس تو اس کے بعد آپ یوکے آ جاتے ہیں اس میں جو خرشہ ہے آپ کا وہ ٹوٹل چھے سے ساتھ لاکھ روپیز پاکستان کے اتنا خرشہ ہے اس سے زیادہ خرشہ نہیں ہے اگر آپ کو ویزہ پلائی کرنے میں کوئی پرابلم ہے کوئی ڈاکومنٹس چاہیے ہوتا ہے کوئی چیک کرنے ہوتے ہیں تو آپ اسے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ کا پانچھے یا سات لاکھ لگے گا ہیلتھ کیر یا ہون کیر ویزہ کے اوپر تو یہ آپ خود کر سکتے ہیں ایزی لی کر سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے اتنا خرشہ نہیں آئے گا اگر آپ خود کرتے ہیں تو اگر آجنٹ کے ترور کرتے ہیں تو آپ کا خرشہ بیس تیس ہزار پاؤنڈ ٹوئنٹی سے تیس تیس تھائی تاؤزن پاؤنڈ جو ہے خرشہ آتا ہے آجنٹوں کے ترور تو آپ ان سے بچیں آپ یہ ویزہ خود اپلائی کریں آپ کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے جو یوکے کے روم ویزہ ہے اس میں 11 مارچ کے بعد آپ اپنے انڈیپینڈر جو ہے بچے آپ ساتھ نہیں لے کے آسکتے وہ انہوں نے بند کر دیا ہے لیکن دوسرے سکلز دوسرے کیٹیگریز کے ہوئے جو ویزہ ہیں ان کے اوپر آپ اپنے انڈیپینڈرز اپنے بچوں کو لے کے آسکتے ہیں لیکن ان کے اوپر جو سیلری تھریش اول کی ہے وہ انہوں نے بہت ہی زیادہ خائق کی ہے تو اگر آپ اپنا ویزہ اپنی فیملی کا ویزہ کر رہے ہیں اپلائی فیملیز میں آنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ انڈیا میں ہیں پاکستان میں ہیں مغلا دیش میں ہیں کسی بھی کنٹری میں ہیں تو اس کے لیے آپ کو 38,700 جو ہے وہ آپ کو شو کرنا پڑے گا سیلری جو ہے وہ تھریش اول کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ 38,700 ہوگی تو آپ جو ہے اپنی فیملی کو بھی لے کے جا سکتے ہیں تو اگر آپ کی 38,700 سیلری نہیں ہوتی نہیں کوئی بھی ڈیر آپ کو تو آپ ورک ویزہ اپلائی نہیں کر سکتے تو اس میں بھی آپ کو محفیز کی جو ریکوائرمنٹ ہے بتا دے تو ورک ویزہ والوں کی وہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں شروع میں 700 سے لے کے 1500 تاکیس کے درمیان ہے اور دوسری جو ہے وہ IHS کی فیز جو ہے وہ آپ کو پہ کرنی پڑے گی ورک ویزہ میں تو یہ جو IHS کی فیز ہے یہ پر پرسن کی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ 1035 پاؤنڈ ہے 1035 پاؤنڈ ہے یہ انہوں نے کر دی ہے نیو رولز جو آئے ہیں اس میں آپ کو اتنی پہ کرنی پڑے گی ایچ پرسن کی آپ کو میں بتا رہا ہوں ایک بندے کی 1035 پاؤنڈ جو ہے وہ آپ کو پہ کرنی پڑے گی ایک اگر آپ ہیں تو اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کی بھی ساتھ 1035 پاؤنڈ اگر آپ کے پارٹنر ہیں ان کی بھی 1035 پاؤنڈ آپ کو فیز پہ کرنی پڑے گی تو یہ اگر آپ پانچ سال کی ویزے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کلٹی پائی کریں اس کو 1035 پانچ سال ویزہ کے اوپر تو یہ ایک بندے کی فیز ہے اگر آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں وائف ایس بند ہیں تو آپ اگر چار پانچ بند ہیں تو اس کی فیز بہت زیادہ بن جائے گی آئی ایچ ایس کی فیز تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ چار بندے آ رہے ہیں بچے بھی ساتھ ہیں آپ کے ایس بند وائف ہیں تو آپ کو 20,000 پاؤنڈ سے اوپر اوپر جو ہے وہ آئی ایچ ایس کی فیز پہ کرنے پڑے گی یہ بہت ہی زیادہ ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ سنگل ہیں اکیلے آ رہے ہیں تو اس میں آپ کی فیز جو ہے وہ بہت ہی کام پہ کرنی پڑے گی آپ کو تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو آئیس چاہیے ہوگا اور اپنا ٹی بی ٹیسٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ میڈیکال فیز جو ہے وہ آپ نے پہ کرنی ہے تو ان سب کو ملا کے دس سے بارن لاکھ جو ہے وہ خرچہ آتا ہے اگر آپ کو دپلائی کرتے ہیں تو یہ آپ کو میں نے بتایا یہ خواست جو اگر آپ کو دپلائی کرتے ہیں تو اگر اجنٹوں کے پاس باگیں گے تو بہت تو پھر وہی ہو جائے گی جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بائی اور سیل کرتے ہیں ویزا کریتے ہیں اور آنگے بیچتے ہیں ڈبل سے بھی ٹریپل پرائیس میں آپ کو دیا جاتا ہے تو اگر آپ کو دپلائی کرتے ہیں تو وہ گوڈ ہے اگر آپ کو اجنٹ کے پاس پاسے آتے ہیں تو وہ آپ سے اچھے گاسے پیسے جو ہے وہ لے لیتے ہیں اور اس میں کچھ کمپنیاں ایسی بھی ہوتی ہیں یوکے کے اندر جو اجنٹوں کو ویزا سیل کرتی ہیں اور آپ آن لائن جو اپلائی کرنے میں آپ کو پرابلم ہوتی ہے جاب جو ہے وہ نہیں ملتی ہے لیکن اجنٹوں کے پاس جو ہے وہ ویزا مل جاتا ہے اسی کمپنی کا تو وہ وہ خریدتے ہیں ویزا بائی کرتے ہیں تو وہ آگے آپ کو سیل کرتے ہیں تو یہ اس کے علاوہ یوکے کی اوم آفیز جو ہے یہ بھی کافی سٹرک جو ہیں یہ بھی چک کرنے ہیں تو یہ جنٹوں والا سسٹم جو ہے یہ بہت جلدی ختم ہونے جا رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلو اور یہ تھی آج کی اپڈیٹ جو کہ آپ پہنوائیوں کے لیے بہت زیادہ سروری پوائنٹس تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ نے چینل کو ضرور سپورٹ کرنی ہے چینل سسکرائب لائک ویڈیو کمنٹ پر جو ہے وہ ضرور کرنے ہے فیڈبیک ضرور دینی ہے اگر آپ بھی کاؤس کا ویڈ کر رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے بتائیں گے اگر آپ کا ویسا فلائی ہو ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ کب کی آپ کی بیومترک دیتا تو چل دین آپ کے ساتھ ویڈیو میں